وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم رکھسا وطحرہم تسہیرا و لعنت دائمت لبدیت علی آدائہم و غاسب حقوقہم و منکر فدائلہم من الاولین والآخرین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقو لکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات نعیم ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل اليهم من ربهم لأكل من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امتن مقتصدتن وکثیر منهم ساء ما یعملون سلوات علی محمد ازان وحترم میں نے آپ کے سامنے سورہ معیدہ کی دو آیات کی تلاوت کی ایک آیت کا نشان ہے 63 اور 66 ان دو آیات میں ظاہران قرآن کریم اہل کتاب سے مخاطب اور خدا انجی علم ارشاد ہے ولو انہ اہل کتاب آمنو اگر اہل کتاب ایمان لے آتے والتقو اور تقوی اختیار کرتے جو اہل کتاب ہیں یسائی یہودی سابعی اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لکفرن عنہم سیئاتهم تو ہم ان کے گناہوں کو فراموش کر دیتے اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کے گناہوں سے درگزر کرتے اور پھر ان کو اس جنت میں داخل کرتے جو نعمتوں سے پر ہے نعمتوں سے بھری ہوئی ہے یعنی اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو آخرت میں ان کو نجات ملتی کامیابی ملتی جنت ملتی جنت کی نعمتیں ملتی یہ تو اشارہ ہے اقربی نجات آخرت میں کامیابی کی طرف آگے آیت نمبر سیاسٹ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْا اَنَّهُمْ اَقَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ اگر وہ تورات اور انجیل پر قائم رہتے وَمَا اَنزِلَ اَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَمِنْ تَهْتِ اَرْجِلِهِمْ آسپان سے بھی رزق خاصل کرتے اور زمین سے بھی رزق خاصل کرتے مِنْ هُمْ اُمَّتُمْ مُقْتَصِدَا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں البتہ جو امتِ مُقْتَصِدَا ہیں جو مِعَانَ رَوِی اخْتِعَار کرنے والے ہیں وَقَثِرُ مِنْ هُمْ سَاءَ مَایَ عَمَلُونَ اور زیادہ تر تو وہ ہیں اہلِ کتاب میں سے جو بڑے عمل کرنے والے ہیں داہران اشارہ ہے یہ اہلِ کتاب کی طرف لیکن جو نکتہ اس میں پوشیدہ ہے اور جس کی جانب ہم اپنے موضوع کے اعتبار سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اگر اہلِ کتاب اور جس طرح اہلِ کتاب ہیں اس طرح ہم مسلمان اللہ کی نازل کیوں ہے نظام کے مطابق قرآنِ کریم کے مطابق عمل کرتے اور اللہ کے نظام کو معاشرے میں نافذ کرتے قائم کرتے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے تو آخرت میں تو نجات اور کامیابی ملتی ہی ملتی دنیا میں بھی آسمان سے بھی رزق حاصل کرتے زمین سے بھی رزق حاصل کرتے یعنی معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بھی ہم فارغ البال ہوتے اور آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں جس خطہ زمین پر اسلام آیا حجازِ مقدس یہ ایک بے آب و گیاہ سہرہ تھی عرب کا وہ خطہ جہاں اسلام آیا عرب تو بہت وسیع ورید ہے ایک جزیرہ نمہ ہے لیکن اس پورے جزیرہ نمہ میں سے وہ خطہ جہاں پر کہ اسلام آیا حجازِ مقدس جس کو کہتے ہیں وہاں آپ دیکھیں تو بے آب و گیاہ سہرہ ہے ویرانہ ہے پہاری سلسلے ہیں اور یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں غربت ایسی تھی کہ وہ جو بڑے بڑے فاتحین مختلف خطوں میں آئے اور انہوں نے آکے قبضے کیے اور لوٹا اور مال و دولت لے کے گئے ان میں سے کوئی بھی اس خطے میں نہیں آیا عرب میں نہیں آیا کیوں اس لئے کہ ان کے لئے اس خطے زمین میں کوئی کشش نہیں تھی کوئی اٹریکشن نہیں تھی تو یہاں آتے یا لوٹتے یا لے کے جاتے کچھ تھا ہی نہیں یہاں پہ خانہ بدوشوں والی زندگی گزارتے تھے لیکن آپ دیکھئے کہ جس وقت اسلام یہاں پر آیا اور اسلام جس وقت عملی طور پر نافذ ہوا وہ کہاں ہوا وہ مدینہ منبرہ میں ہوا پیغمد اکرم کی زیرے سرکستی ہوا تو وہی خطہ زمین اس قدر اقتصادی اور معاشی ترقی کرتا چلا گیا کہ یہ باتیں جو ہم کبھی سنتے ہیں یا کہتے ہیں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ لوگ زکاة کی رقم لے کے دھونڈتے تھے مستعقین کو اور مستعقین ملتے نہیں تھے جس کے پاس جاتے تھے وہ کہتا نہیں اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کسی اور کو دے دیں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یہ تاریخ ہے اور یہ اس خصے کی بات ہے جس کے بارے میں ایک صحابی کا قول ہے کہ جنگ خیبر سے پہلے ہم خجوروں کے ٹیسٹ سے بھی واقف نہیں تھے خیبر کی جنگ سے پہلے بعض لوگوں کے اندر اس قدر غربت تھی خجور تو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہاں پر یہ کیفیت تھی کہ خجور کے ٹیسٹ سے بھی واقف نہیں تھے دل بھر کے کبھی خجور بھی نہیں ملی تھی ان کو یہ کیفیت تھی اس خطے کی اور یہ کیفیت ہو گئی کہ لوگ زکاة کی رقم لے کے مستعقین کو تلاش کر رہے ہیں اور مستعقین نہیں مل رہے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا یہ اس لئے ہوا کہ جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اقتصادی اور معاشی نظام اس کو عملی طور پر معاشرے میں اللہ کے رسول نے نافذ کیا اور اس کے بعد دیکھیں آپ مسلسل مسلمانوں کی حالت لوگ اسلامی تاریخ اور پیغمبر اکرم کے بعد آنے والے حکمرانوں کے حوالے سے بحثیت شیعہ کے کچھ ہماری ریزرویشنز بھی ہیں لیکن اس سے قطع نظر آپ دیکھیں کہ مسلمان جہاں سیاسی اور فوجی اعتبار سے مسلسل کامیابی حاصل کرتے گئے وہیں اقتصادی اعتبار سے بھی معاشی اعتبار سے بھی مسلمان انتہائی مستحقم رہے اور اس قدر مال و دولت ان کے پاس آیا اس قدر فارغ البالی ان کے اندر آگئی کہ انہوں نے اپنے زمانے کی بڑے بڑی طاقتوں کو سپر طاقتوں کو مثلا رومن امپائر اور پرشن امپائر رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت جو بہت اسٹیبلش حکومتیں تھیں اور جہاں واشاہت تھی سالہ سال سے اور بڑی اسٹیبلش فوش تھی جن کی ان سے انہوں نے مقابلہ کیا تو اس لئے کہ اقتصادی طور پر مضبوط تھے دیکھیں مقابلہ دنیا میں وہی قوم کر سکتی ہے جو اقتصادی طور پر مضبوط ہو جو اقتصادی طور پر کمزور قوم ہو معاشی طور پر بدحال قوم ہو اس قوم کے اندر غربت ہو جہالت ہو بیماری ہو بیرزگاری ہو وہ قومیں جنگ نہیں کر سکتی ان کی آزادی اور خودمختاری کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اگر دنیا میں ایک قوم باوقار زندگی گزارنا چاہتی ہے ایک عبرو مندانہ زندگی گزارنا چاہتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اقتصادی اور معاشی طور پر بھی وہ فارغ البال ہو خوشحال ہو اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ مال و دولت نہ حاصل کریں نہ کمائیں بعض مذاہب میں اچھا ہے کہ ان سے کہا گیا غریب رہیں کنگلے رہیں بلکہ بھیگ مانگیں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے دین اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اغمار اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے انسان کا ہاتھ اوپر کب جائے گا جب جیب میں پیسے ہوں گے اگر جیب خالی ہوگی تو ہاتھ اوپر نہیں جائے گا نیچے ہی جائے گا ہمشہ سے اور اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے زکاة دینا اور خمص دینا اور سرقاة دینا اور خیرات دینا دوسرے انسانوں کی مدد کرنا ان تمام چیزوں کی فضلت ہے نا زکاة دینے کی فضلت سرقاة دینے کی فضلت کبھی آپ نے زکاة لینے کی فضلت تو نہیں ہے کبھی آپ نے سرقاة لینے کی فضلت تو نہیں ہے نہیں ہے بلکہ اس کی مضمت ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کرنا دست نگر بن کے رہنا یہ قابل مذہبت کام ہے اسلام میں نہیں اس کی آف لفظہ ہی نہیں کی گئی انسان عطا و بخشش کرنے والا کب بنتا ہے جب معاشی اعتبار سے فزاری اعتبار سے اس کی حالت بہتر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کے زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ دست نگر ہیں ان کا تعلق تیسری دنیا کے ممالک سے ہیں جو مسلسل معاشی بدحالی کا شکار ہیں اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں یہی وجہ ہے کہ اس سال کو ہر سال نو روز کے موقع پر رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی جانب سے ایک تقریر ہوتی ہے اور اس تقریر میں جو نیا سال شروع ہوتا ہے اس سال کو ایک انوان بھی جاتا ہے ایک موضوع دیا جاتا ہے پچھلے سال انہوں نے موضوع دیا ہمت مضاعف و کار مضاعف کہ ڈبل ہمت اور ڈبل کام کرو اس سال انہوں نے یہ بوضوع دیا کہ اس سال کا انوان اس سال کا نام جو ہے وہ جہاد اقتصادی قرار دیا جائے اور اس سال نہ صرف ایک ایرانی قوم بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ سب لوگ جو ہیں وہ اقتصادی جہاد کی طرف متوجہ ہوں اس کو جہاد سمجھ کے کریں جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں اور دو تو بڑی قسمیں ہم جانتے ہیں ایک وہ ہے جو جہاد بن نفس ہے نفس کے خلاف جہاد یعنی تربیت اور ایک جہاد وہ ہے جو ظاہری دشمن کے مقابلے میں جہاد ایک نفس اور شیطان کے مقابلے میں جہاد ہے اور ایک جو ہے وہ ظاہری دشمن کے مقابلے میں جہاد ہے یہ جو ظاہری دشمن کے مقابلے میں جہاد ہے اس کی مختلف اسٹریٹیجی حکمت عملی ہے ایک ہے مسلح جدو جہاد اسلاح لے کر تلوار لے کر مقابلہ کرنا دشمن کا جس کو کہا گیا جہاد بس سائف اور ایک جہاد ہے جہاد اقتصادی جس کو کہا گیا جہاد بالمال مال سے جہاد کرنا اب مال سے جہاد کرنے میں جو پہلے زمانے میں طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو لوگوں سے چندے لیے جاتے تھے آج بھی جہادی چندے میں چندے کرتے پھرتی ہیں اب دیکھتے ہیں تو مال چاہیے کیونکہ جنگ جو ہے وہ ایک ایسا کھیل ہے ایک ایسا گیم ہے جس میں مال بہت زیادہ انوالو ہے پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے غریب قومیں جنگ ایفورٹ نہیں کر سکتی ہم نے ایک مرتبہ ایساٹ کی جنگ میں سترہ روزہ جنگ کی نا سیونٹین ڈیز کی جنگ تھی پاکستان کی پاکستان ہندوستان کی سترہ روزہ اس جنگ میں ہم ترقی کے دور میں سترہ سال پیچھے ہو گئے تو اس لئے کہ جنگ جو ہے وہ بہت خرچیلا کام ہے اور آپ دیکھیں دنیا میں قومیں اس لئے جنگ نہیں چاہتی ہیں وہ آمن چاہتی ہیں کیونکہ جنگ سے تباہی اور بروادی ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے املاک کا نقصان ہوتا ہے جان کا نقصان ہوتا ہے اور وہ ملک وہ قوم اقتصادی طور پر پیچھے ہو جاتی ہے لیکن وہ جو قومیں جو جنگ پر آمادہ ہیں برسر پیکار ہیں کبھی یہاں فوج اتار دیتی ہیں کبھی وہاں فوج اتار دیتی ہیں یہ کون لوگ ہیں آپ غور فرمائیے یہ وہ قومیں ہیں جو اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہیں جن کی معیشت مستحکم ہیں گو کہ انہوں نے اپنی معیشت کو لوٹ خسوٹ کے ذریعے اور دوسری قوموں کے وسائل پر خفضہ کے ذریعے